بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرن سے ملکل جھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک اور زبردست سی ریسپی جو کہ بنانی بہت آسان ہے اور بن بھی منٹو میں جاتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکریسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا جی ہاں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک لیز کا پیکٹ آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اوپن کیا ہے اور اس لیز کا ہم بنا لیتے ہیں چورا بہت زیادہ باریک اس کو بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھئے یہاں پر اس طریقے کا ہم نے چورا بنا لیا ہے آگے کے پراسس کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے دوسری طرف ہم نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے آلو اور اب ہم ان کو میش کر لیتے ہیں آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آلو بہت اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ پاکی کی چیزیں یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی پیاز ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈی ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ بڑی کٹا ہوا دنیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مثالیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور ون فورت ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر ون فورت ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ بنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے کیونکہ ان آئل تاکہ یہ مکسچر چپکے نہ تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اس کا ہم بول بنا لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو یوں پریس کر دیں گے آپ کو اسی بھی شیپ دے سکتے ہیں اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے آپ اس شیپ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور اسی طرح یہ جو ہمارے پاس باقی کا مکسچر ہے اس کے بھی ہم تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے سب سے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو اس میں ڈال کے اور اس کو ٹپس کو اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ایک ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گی یہ دیکھئے یہاں پر ساروں کے اوپر کوٹنگ ہو چکی ہے اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف دوسری طرف لیں گے ہم ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم نے چولے کا فلیم ہے وہ جو بلکل لو کر دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ ڈالتے جائیں گے اس طرح سے یہاں پر ایک منٹ ان کو ایک سائٹ سے پکائیں گے جسٹ ان کو ہم نے صرف گولڈن سا کلر دینا ہے اور ساتھی ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے لائٹ سا گولڈن کلر دیں گے اس کو اور اب ہم نے چولے کا فلیم یہاں پر میڈیم کر دینا ہے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اس کو اچھا سا کلر آ جائے یہ دیکھئے دوسری سائٹ کو بھی ایک منٹ ہو چکا ہے اور خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بہت زیادہ ڈالٹ کلر آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں دینا اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری مزیدار سی اور منٹوں میں بن جانے والی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بچے اور بڑے دونوں بہت شوک سے کاتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائیے گا اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ